کتابیں ایسی جو شاہدی کی ہیں اس کے مصنب نصر کی کتابیں ان کے کریڈٹ پر 77 سال ہو گئے ہیں اور ہم بے حسین ہم اسی طرح ہیں جس طرح پہلے دن تھے اس سوشل میڈیا میں ان کی تربیت میں کمی کی ہے بہتری کی ہے یا جمود کا شکار ہو گیا ہے اپنی کچھی پکی دانش کے زوم میں اس نے جو اپنا نظریہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے ایک تو اس نے بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خالد مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں سخن ٹی وی اور سخن ٹی وی پہ میرا پروگرام سخن اور اس سخن پروگرام میں آتے ہیں سخن شناس میں ان سے ایسی باتیں کرتا ہوں جو محبت کی ہوں جہاں کہیں نفرت آئے تو اس نفرت کو ہم نے کیسے مسمار کرنا ہے محبت کی باتیں کرنے کے لیے آج میرے ساتھ سٹوڈیو میں جو موجود ہیں خوبصورت شخصیت تین کتابیں ایسی جو شائدی کی ہیں اس کے مصنف نصر کی کتابیں ان کے کریڈٹ پہ باتیں ہوں گی محبت کی باتیں ہوں گی پیاری پیاری باتیں ہوں گی شاعر بہت خوبصورت امیسرہ اتنا خوبصورت کہتے ہیں کہ جب پڑھتے ہیں تو جو آواز اور ان کے الفاظ کانوں میں رس گھولتے ہیں جنہے رازے ہیں جنہے رازے صاحب بات میں نے شاعری کے حوالے سے کتابوں کے حوالے سے کر رہا تھا آپ کے کام تحقیق پہ بھی ہے پھر اس کے بعد اور بھی ساری چیزیں وہ بھی ہم بسکس کریں گے آج کل کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے وہ ہی جو اس سے پہلے ہوتا رہا اس سے پہلے تو معاشرے کی بات کریں تو وہاں تو دنگا پسار لڑائی جگڑے لڑائیاں ہیں آپ اس قسم کی تو ہیں نہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں نہیں میں تو کبھی بھی میں نے دنگا پسار نہیں کیا بلکہ میں تو امن پسند شہری اور امن پسند دوست ہیں جی ایسا ہی کہی ہے لیکن یہ کہ میرا وہ جو شروع سے ایک ٹریک ہے اسی ٹریک پر چل رہا ہوں ڈی ٹریک نہیں ہوا آپ کا خوبصورت انداز ہوتا ہے مصرہ میں نے ابھی پہلے بھی کہا تو کیا خیال ہے کہ ایک خوبصورت سا مصرہ دو تین آپ سے سننے اس کے بعد آگے چلیں آپ نے کہا دو شیر میں دو شیر سناتا ہوں اور دو شیر کا مطلب چار مصرے ہو جائیں گے جس قدر بھی پھیل جاؤں منظروں کے درمیان آسما تو آ نہیں سکتا پروں کے درمیان آسما تو آ نہیں سکتا پروں کے درمیان میرے رونے کی صدا جاتی نہیں ہم سائے تک اور کتنا فاصلہ ہو دو گھروں کے درمیان واہ 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 کیا بے حصی کو خوبصورتی سے وہ بیان کر دیا ہے ہم اس مائشنے میں جو رہ رہے ہیں یہ بے حصی کا جو دور ہے یہ کم ہم پہ غالب ہوا ہے دیکھیں جی اس بات پہ الحمدللہ کہنا بلتا ہے کہ ستتر سال ہو گئے ہیں تو ہم بے حص ہیں ہم اسی طرح ہیں جس طرح پہلے دن تھے چودہ اگست کو گنوں گا نہیں پندرہ اگست سے شروع کریں گے تو پندرہ اگست انیس سو سنتالیس سے لے کر جو لوٹ مار شروع ہوئی تھی جو بے حصی شروع ہوئی تھی کہ آپ جب وہ لاہور کے کیمپ میں مہاجر آنے لگے وہاں سے جو بنیاد پڑی وہ سلسلہ آج تک جاری ہے جاری ہے میں نے کہیں لکھا تھا کہ چودہ اگست کا پرچم آج بھی لہو لہان ہے اور وہ آج بھی نوہا کناہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہے نہیں پرچم کوئی اس لیے میں نہیں کہتا کہ پرچم ہماری ایک علامت ہے یک جہتی کی ہمارے اتحاد کی ہماری آزادی کی میں آزادی کے حالات کو تو کرٹیسائز کر سکتا ہوں ان پر تنقید کر سکتا ہوں لیکن میرا ضمیر کبھی پرچم پہ یا قومی طرح آنے پہ جب بات آئے گی تو میں اس کے سامنے ڈھال بن گے کھڑا ہو جاؤں گا میں اس کو پہ بھی نہیں کہتا ہوں جنہیں ایک بات تھا عدب میں بہت بڑے بڑے نام نامور ہو گئے موتور ہیں ہمارے لیے قابل اعترام ہیں میں دو ہزار کے بعد کے لکھنے والوں کی طرف ایک دم آ رہا ہوں ہم اور باتیں بھی کر لیں گے جو دو ہزار کے بعد کی جو نسل آگے بڑھ رہی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اس سوشل میڈیا نے ان کی تربیت میں کمی کی ہے بہتری کی ہے یا جمود کا شکار ہو گیا ہے عدب خالد بات یہ ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور جس دور سے پچھلے دو دہائیوں میں گزرے ہیں ہمارے ہاں دو چیزیں پروان چڑی ہیں ایک ہمارے ہاں ہر شخص ناپختہ دانش کا شکار ہو کر اپنی کچھی پکی دانش کے زوم میں اس نے جو اپنا نظریہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے ایک تو اس نے ہمیں بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہمیں نقصہ ہو دی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مفادات میں یا جو ہماری معاشرت میں اقتصادیات کا عمل دخل ہے اس نے ہمیں پیسہ کمانے کی ہوس نے ہمیں بہت اکسان پچھا ہے خاص طور پر تربیت بچے کی گھر سے شروع ہوتی ہے ماں کی بہت سے پھر باپ کے سائے میں تربیت وہاں سے شروع ہوتی ہے لیکن پچھلے چند دہائیوں میں جب دوبائی چنوں کا رواز شروع ہوا تھا ہم اس لیے نہیں کہتے کہ ہمارے روٹیوں کی کمی تھی ہمارے الحمدللہ زرخیز زمینے تھی اس وقت ہمت اچھے تھے اب بھی وہی سلسلہ ہے لیکن ہم گئے کیوں تھے اس کا پس منظر یہ تھا کہ ہم نے روٹی نہیں کھانی تھی ہم نے یہاں اپنی ناک کنچی کرنی تھی ہم نے ہویلیاں بنانی تھی ہم دوسری ہویلیاں بنانی تھی ہم نے کلف لگے کپڑے پہننے تھے ہم نے گاڑیاں خریدنی تھی آپ ہمارے پڑوس کے ممالک کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ لوگ روٹی کمانے تھی ہیں وہاں بھوک ہے ہمارے ہاں اس طرح الحمدللہ بھوک نہیں ہے ہمارے ہاں کوئی بھوکا نہیں مرتا کوئی فٹپات پر اس طرح نہیں سوتا ٹھیک ہے اب ہمارے ہاں کچھ حالات بزنے ہیں کچھ دہشتگردی نے بہت ہمیں نقصان پہنچا ہے لیکن قدرت نے ہمیں بہت موقع دیا تھا میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو لکھنے والا ہے کبھی کوئی کہے نا کہ جی میں میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ غلط ہے جو ووٹ پول کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی نظریہ ضرور ہوگا کوئی پسند ضرور ہوگی عدیب شاید اس معاشرے کا سب سے حساس ترین طبقہ ہے یہ سب چیزیں جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کیوں ہمارے اندر آئیں میں نے سماج کی بات کی تھی کہ سماج کی رکاوٹ اور اس میں ترقی کے فقدان کی طرف میں آوں گا کہاں سے آکے یہ شروع ہو گیا نہیں دیکھیں ہم لوگ ہمارے زندگی سماجیات سے جوری ہوتی ہے شاعر ہو عدیب ہو مصور ہو کوئی بھی فنون لطفہ آپ نے لے جائے یہ ہم سب اسی معاشرے کا ایسا ہے وہ معاشرے کا ایسا ہے ہم وہی چیز اپنی تحریروں میں اپنی تخلیقات میں پیش کرتے ہیں جو ہمیں معاشرے سے ملتی ہے یا اس کے ریاکشن میں ہم لوگ چیز اپنی پیش کرتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ہم معاشرے سے اپنی جڑت سے انکار کر دے ہم الگ کچھ بھی نہیں ہیں ہم اسی معاشرے کا ایسا ہے لہٰذا جو ہمیں معاشرہ دیتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں ہم اسی کو ریفلیکٹ کر کے اپنا انپٹ اس میں ڈال کے ہم اسے پیش کر دیتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ معاشرے کو دیکھیں گے یا آپ معاشرے کی کسی بھی حالات سے گزریں گے ہم نے آپ دیکھیں نا ہمیں ہمیشہ یہی کمس کر میں اپنی جتنی عمر میری ہوئی میں نے یہی سنا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کہ ہم ملک نازک دور سے گزر رہے ہیں وہ نازک دور کیا ہے وہ ہر وقت معاشیات کا سلسلہ ہوتا ہے آپ کی سیاست ہوتی ہے پھر سیاسی ردی عمر کے طور پر جو اثرات آتے ہیں یا اس کے ردی عمر میں جو قوتیں سامنے آ جاتی ہیں تو وہی ہماری معاشرت ہے ہم جو معاشرے سے لیں گے ہم اسے دیں گے کس طرح دیں گے یہ ہر تخلیقار کا اپنا اپنا انداز ہے جہاں میں نے سوال چینج کرنے ہوں گے موڑ بدلنا ہوگا میں وہاں آپ سے ایک شیر سن لوں گا اور اگلا موضوع میں ہم چینج کر دیں گا نہ ہو حسن نظر تو رنگ و روغن کیا کرے گا نہ ہو حسن نظر تو رنگ و روغن کیا کرے گا دیا سورج کے آگے ہو کے روشن کیا کرے گا بلکل نہ ہو حسن نظر تو رنگ و روغن کیا کرے گا دیا سورج کے آگے ہو کے روشن کیا کرے گا اسی خاطر انہیں دل توڑنے سے روکتا ہوں اسی خاطر انہیں دل توڑنے سے روکتا ہوں اگر سب دوست کر لیں گے تو دشمن کیا کر لیں گا حقیقت پسندی کی قریب ترین شائری حقیقت پسندی یہ بھی ہے کہ آپ نے اسلامباد کی عدبی تاریخ پہ بہت تحقیقی کام کیا اس میں آپ پہ الزام بھی ہے کہ آپ نے کہیں کسر نفسی سے کام لے لیا اور کہیں وہ حقائق چھپا دیئے اور کہیں پہ اپنے لوگوں کو نظرانداز کر دیا یہ میرا سوال ہے لوگوں کا الزام ہے نہیں یہ آپ کا الزام الزام میں کہیے شکایت کیا سکتے ہیں شکایت ہے دوستوں نے شکایت کی تھی جب میں یہ کام کر رہا تھا یہ دو ہزار درس میں مکمل ہو کے کتابی صورت میں چھپ چکا ہے تو اس کو بھی چودہ برس ہو رہے ہیں جب یہ میں کام کر رہا تھا بیسیکلی اس کتاب کا جو بنیادی ہے وہ ہے اسلامباد عدبی روایت کے پچاس سال بلکل پہلا لفظ ہے اسلام آباد ہاں جی پھر اس کی عدبی روایت ہے اور پھر پچاس سال ہے جب انیس سو ساٹھ میں اسلامباد کا سنگے بنیاد یہاں رکھا گیا تو جیسے ہی وہ لوگ یہاں آنا شروع ہوئے تو میں نے جو کر سکتا تو کوشش کی جو پہلا مشاعرہ اسلامباد میں منعقد ہوا کسی گھر میں ایک شیری نشست کی صورت میں تو میں نے وہاں سے اس سلسلہ شروع کیا ٹھیک اچھا اس سے پہلے میں نے اٹھارہ سو پچاسی سے ایرال پنڈی کے کچھ عدبی منظرنامے کا ذکر کیا اس میں اس وقت جو لوگ اس منظرنامہ پہ نامے پہ چمک رہتے تمک رہتے ان کا ذکر کیا لیکن جب انیس سو ساٹھ کے بعد یہاں مشاعروں کی داغ بیل پڑ گئی تو پھر میرا موضوع تھا اسلامباد پھر جو لوگ یہاں پہ آباد ہوئے کراچی سے جو سرکاری ملازمین کی کھیپ آتی گئی وہ یہاں ہوتے ہیں اس وقت مقامی لوگ بہت کم تھے لہٰذا اسلامباد کو عدبی رنگ روپ دینے والے وہ لوگ تھے جو کراچی سے آئے ہیں اور کراچی سے آنے والے لوگ صاحب علم لوگ تھے پڑے لکھے لوگ تھے اور جو ہمارا دفتری سرسلہ تھا کام وہ سب سمجھتے تھے ظاہر ہے تو ان لوگوں نے آکے یہاں پہ عدبی چراغ جلائے اسلامباد کا ذکر کرو اس سے پہلے پنڈی میں ہوتی تھی بیٹھ کے ہوتی تھی اس میں آپ کی کوٹوہاری شیر بید بازی ہوتی تھی اردو بھی کبھی کبھی ہو جاتی تھی لیکن وہ رال پنڈی تک محدود تھا اسلامباد انیس سو ساٹھ کے بعد جب یہاں مشاعر چلنے شروع تو میں نے پھر اسلامباد کے ان لوگوں کا تذکرہ کی اس میں کموں بیش دو سو شعرہ کا ذکر ہے جو بنیادی طور پر جو پہلے پہل اس کاروان میں شامل ہوئے اور ان اس کاروان کو آگے بڑھایا دو سو لوگ کٹھے کرنا وہ کوئی آسان بھی نہیں تھا لیکن ایک جنون تھا ایک کام کرنے کی لگندی کام کیا اس دوران جب اسلامباد نے اپنی الگ سے شناخت بنا لی تو کچھ لوگوں کا گلہ ہے ایک میرے دوست نے کہا جی آپ نے میرا ذکر نہیں کہا میں نے کہا جیزن گجرخان اسلامباد میں شامل ہو جائے گا آپ سرے پیرستے ہیں اسی طرح پنڈی کے کچھ لوگوں نے کہا اب چونکہ جڑویں شہر تھے ہوتا یہ تھا کہ پنڈی کے لوگ شاعر یہاں آتے تھے یہاں سے پنڈی والے جاتے تھے لیکن کچھ ایسے تھے جن کی بنیاد پنڈی میں تھی جو مثلا ہمارے بزرگوں میں سرور امبالی صاحب تھے صحیح ہے یہاں پہ زہیر اہدر زہری صاحب تھے یہاں پہ مسروع جلندری صاحب تھے یہاں پہ رحمت اللہ خان صاحب تھے جو یہی سے شروع ہوئے تھے مطلب ہے آئے وہاں سے تھے اور اپنی اس وقت ان کی مستند حصیت تھی وہ شاعر تھے مستند سکہ بند شاعر تھے وہ لوگ لیکن یہاں آکے جب انہوں نے اس کام کا فروغ دیا ادب کو فروغ دیا تو وہ اس طرح بات کیا ہوئی تو اس کے مقابلے میں ایک پنڈی کا آدمی اگر یہ کلیم کرتا ہے انیس سو ساٹھ پیسٹ ستر کے بعد اسی کے بعد کہ میرا ذکر ہونا چاہیے تو میرا اس کا یہ یہ تھا کہ میں نے چونکہ اسلامباد کو لیا ہے اٹھارہ سو پچاسی سے لے کر انیس سو ساٹھ تک میں نے پنڈی کا ذکر ضرور کیا ہے ان محفلوں کا ذکر کیا ہے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے ان اخبارات اور اسائل کا ذکر کیا جو اس وقت چھپتے تھے ان تحریکوں کا ذکر کیا جو چلی ہیں اس میں لیکن انیس سو ساٹھ کے بعد پھر اسلامباد تھا ان لوگوں کا شکایت بجا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ جو دن پنڈی اسلامباد میں شامل ہو جائے گا تو وہ یقین ہے کہ اسائل کا ہے